اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بل آخر بہت سے مراحل سے گزر کے اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اور اس کے ریگولر ویورز بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ ڈرامے کا اینڈ کیا ہونے والا ہے کیونکہ لاسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈرامے کا اینڈ کافی ٹریجک ہونے والا ہے لیکن ڈرامے کے ریگولر ویورز اس کی ہیپی اینڈنگ چاہتے ہیں تو ناظرین سب کو بہت بے چینی سے انتظار تھا کہ شبریز کی ماں کا اصل چہرہ آخر کار کب اور کیسے سامنے آئے گا تو فائنلی اس کا بھیانک سچ سب کے سامنے آ چکا ہے کیونکہ الینہ جو اپنی تمام تر کوششیں کر رہی تھی کہ شبریز کو پھانسی کے تختے پر دیکھ سکے اور اپنے کیس کے لیے اس نے شہر کا سب سے مہنگا اور فیمس لائر ہائر کیا تھا لیکن اس کا لائر صاف طور پر الینہ کو بتا دیتا ہے کہ ہمارا کیس کچھ ثبوتوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے کیونکہ مخالف پارٹی نے کاشان کے فارم ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مہر جب کاشان سے ملنے گئی تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ مہر کو کھینشتے ہوئے زبردستی فارم ہاؤس کے اندر لے کر جا رہا تھا جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کاشان کی انٹینشنز اچھی نہیں تھی وہ مہر کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ بنا چکا تھا اور اس کے بعد اس کا قتل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا اب مہر نے چونکہ محض اپنے ڈیفینس کے لیے کاشان کا ہی ریوالور اسے چھین کر اس پر گولی چلائی جس سے کاشان کی ڈیتھ ہو گئی بہرحال اپنے ڈیفینس کا حق سب کو حاصل ہے الینہ تو وکیل کی یہ باتیں سن کر شدید غصے سے پیچ و تاب کھاتی ہے پہلے تو وکیل کی انسٹ کرتی ہے کہ کیا فائدہ ہوا آپ کو اتنی بڑی رقم فیز کے طور پر دینے کا مخالف پارٹی کے خلاف ثبوت جمع کرنا آپ کا کام تھا بہرحال اس کے بعد وہ پہنچ جائے گی شبریز کی ماں کے سر پہ اور اسے پریشرائز کرے گی کہ جو ثبوت کاشان کے خلاف ملے ہیں وہ عدالت میں پیش نہ کیے جائیں اور شبریز کی ماں سے کہے گی کہ اپنا کیس واپس لیں شبریز کو سخت سے سخت سزا دلوانے کے لیے میرا ساتھ دیں شبریز کی ماں حیرت سے دیکھے گی کہ یہ لڑکی کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی اور اسے کہے گی کہ بھلا کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو سزا کیوں دلوائے گی جس پر علینا ہستے ہوئے تنزیہ کہے گی کہ یہ باتیں آپ کے مو سے اچھی نہیں لگتی کیا آپ بھول گئیں کہ اس رات شبریز کو پھسانے کے لیے آپ نے ہی مجھے نشاور عدویات دی تھی کہ میں اس کے کھانے میں ملا کر اس کی اپنے ساتھ نازیبہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اسے بلیک میل کر سکوں تاکہ وہ میرے ساتھ شادی کے لیے مان جائے اور اس کے بعد اپنے بیٹے زین کو بھی میرے ساتھ شادی کے لیے پھسانے کے لیے ساری پلاننگ آپ کی تھی اور تو اور کاشان کو بھی آپ نے ہی کہا تھا کہ مہر کو فارم ہاؤس پہ بلا کے اس کی عزت تار تار کرے اور اس سب کو ریکارڈ کر کے شبریز کو دکھائے تاکہ مہر اس کی زندگی سے دور چلی جائے اور کسی کو شکل دکھانے کے بھی قابل نہ رہے تو اگر میں آپ کا اصل چہرہ آپ کے گھر والوں کو اور میڈیا پہ باقی دنیا کو دکھا دوں تو پتہ ہے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ عورت ماں کے روپ میں ایک زہریلی ناغن ہے جو اپنے ہی بچوں کو ڈس رہی تھی شبریز کی ماں کو غصہ تو بہت آتا ہے علینا پر دل تو چاہتا ہے کہ اس کے موہ پر ایک جھامپر رسید کر دے لیکن اس وقت وہ اس کی باتیں سن کر اتنی خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ کہیں گھر کا کوئی فرد یا ملازم اس کی یہ بقواس سن ہی نہ لے اس لیے اسے شانت کرنے کے لیے کہتی ہے کہ پلیز چپ کر جاؤ آہستہ بولو اگر کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی لیکن ان دونوں کو نہیں پتا کہ ان کی یہ تمام باتیں مہر نہ صرف سن چکی ہے بلکہ اپنے فون میں بھی ریکارڈ کر چکی ہے لیکن یہاں پر مہر نے تو بہت ہی بیوقوفی کا ثبوت دیا ہے کیونکہ مہر کے پاس اتنا سالٹ ثبوت آ چکا تھا جسے عدالت میں پیش کر کے وہ اپنے شوہر کو جیل سے رہا کروا سکتی تھی لیکن مہر علینا اور شبریس کی ماں کو بتاتی ہے کہ میں تم دونوں کی ساری باتیں سن چکی ہوں اچھا چلو اتنا ہی بتا کے چپ ہو جائے کیونکہ شرمندہ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے نہیں جی ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ نہ صرف سن چکی ہوں بلکہ اس موبائل میں ریکارڈ بھی کر چکی ہوں اور اب یہ موبائل میں عدالت میں پیش کرنے والی ہوں یہ سنتے ہی علینا مہر کے ہاتھ سے موبائل جھپڑتی ہے اور اسے اس زور سے زمین پر پٹختی ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ہستے ہوئے کہتی ہے کہ اب کیا ثبوت پیش کرو گی تم عدالت میں اس کے بعد وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن مہر چیخ چیخ کے سارے گھر والوں کو وہاں جمع کر لیتی ہے اور سب کے سامنے شبریس کی ماں اور علینا کے ماں بین ہوئی گفتگو بتاتی ہے جس کے بعد شبریس کی ماں تو آنکھیں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہتی اس کا تو دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں مہر کہتی ہے کہ آپ ماں کیا آپ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں اور پھر اسے پوچھتی ہے کہ جب آپ نے کاشان کو میری عزت تار تار کرنے کے لیے پلین بنایا تھا تو آپ نے ایک دفعہ بھی یہ سوچا کہ اپنے بیٹے سے محبت کا بدلہ لینے کی آگ میں آپ اتنی گر چکی ہیں کہ آپ کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ میں بھی کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہوں اور پھر اگر کاشان اس دن میرے ساتھ کچھ کر جاتا تو کیا شبریس اس کے بعد زندہ رہ پاتا اور پھر مہر سب گھر والوں کو بتاتی ہے کہ میں نے ان دونوں کی باتیں ریکارڈ کر لی تھی اور اپنا ٹوٹا ہوا موبائل دکھاتی ہے کہ علینا نے میرا موبائل توڑ دیا صرف ثبوت ختم کرنے کے لیے پھر زین سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز میرا موبائل ریپیئر کروائیں کیونکہ یہ ثبوت جب ہم عدالت میں پیش کریں گے تو شبریس بہ آسانی بری ہو جائے گا لیکن زین سوچتا ہے کہ یہ سب جب میں عدالت میں پیش کروں گا تو زین تو رہا ہو جائے گا لیکن اس کے بعد میری ماں جو ساری دنیا کے سامنے بری بن جائے گی اس کا کیا زین تو عجیب کش مکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف اس کی ماں ہے بہرحال اب دوسری طرف علینا کو جب یہ یقین ہو چکا ہے کہ شبریس کی رہائی ممکن ہے تو اس کے بعد وہ سوچ لیتی ہے کہ اب مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ شبریس کم سے کم جیل سے زندہ باہر نہ آئے اس لیے وہ جیل کے ایک پولیس آفیسر کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اسے بہت بڑی رقم دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ موقع دیکھتے ہی شبریس کے کھانے میں زہر ملانا ہے اور جیسے ہی وہ کھانا کھا لے تو مجھے کال کرنی ہے تو ناظرین نیکسٹ اپیسوٹ کے ٹیزر میں یہ تو دکھایا گیا ہے کہ پولیس آفیسر شبریس کے کھانے میں زہر ملا رہا ہے اور اس کے بعد وہ کھانا شبریس کے سامنے رکھا ہوا بھی دکھایا گیا ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ علینا کی ماں جو اپنے بچوں کے جرائم سے اچھی طرح سے واقف ہو چکی ہے اور اسے پتہ چل چکا ہے کہ اصل مجرم میرے بچے ہی ہیں جبکہ شبریس اور مہر دونوں ہی بے قصور ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب اسے علینا کے اس پلان کا پتہ چلے تو وہ جیل پہنچ جائے اور وہاں جا کر شبریس کو وہ کھانا کھانے سے روک سکے اور اس کے بعد عدالت میں پیش ہو کر کنفیس کرے کہ میرے بیٹے کو اگر شبریس نے قتل کیا بھی ہے تو اس میں قصور دراصل میرے بیٹے کا ہی ہے شبریس نے محض اپنے ڈیفینس میں یہ سب کیا ہے اور میں اپنے بیٹے کا قتل ماف کرتی ہوں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عدالت شبریس کو باعزت بری کر دے اور شبریس کی ماں جو اپنے کیے پر نادم تو ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے شبریس سے ہی نہیں بلکہ زین سے بھی اپنے تمام گناہوں کی تلافی کرے مافی مانگے کیونکہ زین کی بیوی کو بھی تو وہ ہی غلط قسم کی میڈیسنز دیتی آئی ہے جیسے ہی اس کی پریگننسی ہوتی تھی تو اس کی میڈیسنز کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہو جاتا تھا اور ایڈ دا اینڈ بیچاری ہمیشہ کے لیے بانچ بن کے رہ گئی اور یہ عورت اس کے بعد اسے دن رات تانے دیتی رہی کہ تم میرے بیٹے کو اولاد کی خوشی تو دے ہی نہیں سکتی اس لیے میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کراؤں گی تو ہو سکتا ہے اب یہ عورت صدقے دل سے اپنے دونوں بیٹوں سے معافی مانگے بلکہ بہوں سے بھی معافی مانگے بہرحال ناظرین یہ تو ہماری پریڈکشن ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ییس ضرور لکھیں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو براہے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں